پاکستان میں روز بروز بڑھتی ہوئی مہنگائی کا جن بے کابو ہو گیا منڈی بہاودین کے تاجران نے حکومت پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان عمران حان سے رحم کی اپیل کر دی مزید تفصیل جانتے ہیں آواز نیوز کی اس ریپورٹ میں جانتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے غریب تو غریب امیر بھی اس وقت جو ہے وہ رو رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی کی شرح جو ہے وہ دن بہ دن عام آدمی کی پہنچے جو ہے وہ بڑھتی جاری سی حوالے سے ہمارے ساتھ ملک نواز صاحب موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں ملک نواز صاحب مہنگائی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اسلام علیکم مہنگائی کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو معاشرے کا پیسہ ہوا طبقہ ہے وہ بمشکل دو وقت کی روٹی اس کے لیے کمانا مشکل ہو گئی ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں اور معذرت کے ساتھ کہ جو ہماری حکومت یا حکمران ہیں یہ غریب عوام کا مزاق اڑانے میں لگے ہوئے ہیں انہوں نے کبھی بھی اس مسئلے کو سیریز نہیں لیا نہ اس پہ انہوں نے کوئی حل تلاش کرنے کی کوشش کی ہے اوپر سے ہوا یہ کہ انہوں نے پوری قوم کو آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دیا ہے جس سے آنے والے وقتوں میں میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت خوشحال ہیں وہ بھی آنے والے وقت میں جو مہنگائی کا سامنا کریں گے تو ان کے لیے بھی گزارہ جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو جائے گا تو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو درپیش ہے وہ بے روزگاری کا ہے مہنگائی کا ہے چونکہ میں عمران خان کو سپورٹ بھی کرتا ہوں ووٹ بھی دیئے تھے ایدہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں لیکن منگائی یہ اگر کہیں کہ منگائی نہیں یہ تو جھوٹ ہے مہنگائی ہوئی ہے بے ساب ہوئی ہے لیکن ہمارا گورنمنٹ سے یہی مطالبہ ہے کہ کمز کا مہنگائی کے ساتھ لوگوں کو سہولیات بھی دی جائیں ان کے روزگار کے موقع پیدا کیا جائے جس سے یہ ہے کہ ہم کو کمز کا مہنگائی کی شرعہ جو ہے نا وہ کچھ کام لگے مہنگائی تو بے ساب ہو چکی ہے نا بلکہ ایک تاجر ہونے کی حیثیت سے میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں کاروبار کرنا انتائی مشکل ہو گیا بھائی میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے روز بروز مہنگائی بڑھ رہی ہے جس قیمت پر چیز آج لی ہے کل اس پر کارڈریٹ ڈبل ہو جاتا ہے گاہ کم سے چیز لیتا نہیں ہے بزار تھنڈے پڑ گئے گاہ بزار کی طرف آتا ہی نہیں ہے ہم بے روزگار بیٹھے ہوئے روز بروز بے روزگاری بڑھ رہی ہے حالات بہت خراب ہو رہی ہیں آج بلکل یہ خان صاحب سے جب ہم نے بات کی ہے تو پتہ چلے یہ کہہ رہے تھے جی پہلے میری بڑی اچھی دکان تھی لیکن مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت میں دکان کے بار جو ہے یہ لگا کے بیٹھا ہوں سٹال لگا کے بیٹھا ہوں اور اس میں بھی سٹاک میں دن بہ دن کمی آتی جا رہی ہے گاہک جو ہے وہ ڈیلی آ کے ہم سے بحث و مباعثہ کرتا ہے کہ کل یہ چیز اتنے کی تھی آج جو ہے وہ اتنے کی ہو گیا اور مہنگائی کے وجہ سے بزار جو ہے وہ ڈھنڈے پڑ چکے ہیں